بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا لیکچر ایوری ڈی سائنس کے اوپر ہے اور ایوری ڈی سائنس کا ہمارا جو ٹاپک ویکسین ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا اس کے اوپر میں انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کا میں آپ کو ریٹن میٹریل بھی ساتھ میں پروائیڈ کر دوں گا تو یہ لیکچر جو ہے وہ ہیلپ فول ہے سی ایس ایس کے لئے بھی ہیلپ فول ہے پی ایم ایس کے لئے بھی ہیلپ فول ہے اور اس لیکچر کو میں نے بنایا میرا نام اور آج تاریخ جو ہے وہ یکم نومبر دو ہزار بیس ہے سو ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ویکسین کی ڈیفنیشن دیکھیں گے کہ ویکسین ہوتا کیا ہے یا ویکسین ہے کیا چیز تو ویکسین کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا میٹریل جس کے اندر ویک پیتھوجنس ہوں جس کو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کے خلاف امیونیٹی پیدا کرنے کے لئے تاکہ وہ انٹی باڈیز بنا سکے اس کو ہم کہتے ہیں ویکسین انگلیش میں میں اس کی ڈیفنیشن پڑھ دیتا ہوں ابھی میں اس کو اور سادھے لفظوں میں بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ ابھی آپ کو اس لیول پہ سمجھ نہیں آئی ہوگی اس کو میں مزید سادھے لفظوں میں جب کر کے بتاؤں گا پھر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہتری ہو جائے گی تو ویکسین کی جو اس کی ڈیفنیشن ہے ویکسین is a material containing weak and or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies سادھے لفظوں میں یہ ہے ویکسین سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کے خلاف اسی بیماری کے ہی weak جراسیم کمزور جراسیم لیٹس پوز ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو پولیو کی ویکسین پلاتے ہیں جی پولیو کی ویکسینیشن کروالیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیو کی کوئی بیماری کسی بچے کو لگنے سے پہلے ہم اس کی اسی بیماری کے جو ہے جو ہے جو مرے ہوئے جراسیم یا weak جراسیم ہوتے ہیں ہم وہ اپنی باڈی میں انٹر کرتے ہیں تاکہ جو ہماری باڈی کا سسٹم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ فورس بنا لے تو نیکس ٹائم جب وہ کسی قسم کی وہ بیماری آئے تو وہ پہلے ہی فورس موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہ weak جراسیم سے وہ develop ہوتی ہیں انٹی باڈیز تو جیسے وہ کوئی نئے وہ دوبارہ وہ بیماری آتی ہے تو اس کو گل کر کے بیماری پر جو ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے وہ فورس اس کو ہم ویکسین کہتے ہیں سو ویکسین سے مراد ہے کہ ایسے material جو کہ weak جراسیم ہوتے ہیں ہم اپنے جسم میں انٹر کرتے ہیں تاکہ اس کے خلاف ہماری جو جسم میں فوج آئے یا وہ اس کے اس weak جراسیم کو مار کے اور اس کو recognize کر لے اور اس سے جو ہے وہ next time اگر کوئی سے related کوئی بیماری آئے تو وہ اس کو ختم کر دے گیا یہ vaccine کی definition دی دوسری چیز ہے کہ اس کی discovery کی ہم بارے میں بات کرتے ہیں کس کی discovery کب ہوئی اور کس نے کی اس کی discovery اس کی discovery 1776 کے اندر ایک British physician تھے جن کا نام تھا Edward Jenner انہوں نے ایک بوائے کو infect کیا کاوپوک سے اور اس کی اندر انہوں نے ایک لڑکا جو ہے وہ ینگ لڑکا کاوپوک سے متاثر اور انہوں نے اس کے اندر پس کے سیل انٹرڈیوز کی ہے یعنی کہ weak جراسیم اس نے انٹرڈیوز کی ہے اسی بیماری کے تو اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا recover ہو گیا تھا کاوپوک سے تو اس method کو vaccination کہتے ہیں اور جو substance اس کے لئے use ہوتا ہے ہم اس کو vaccine کہتے ہیں تو یہ discovery of vaccine ہے definition بھی آگی اس کی discovery کس نے کی وہ بھی آگی ایک آپ کا MCQs بھی بن گیا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا method of action of vaccine کیا ہے یعنی کہ اس کا یہ کس طرح کام کس طرح کرتی ہے یہ ابھی میں pathogenes کی بات کر رہا تھا تو pathogenes جو ہے نا ان کے اندر ایک special proteins ہوتی ہے جس کو ہم antigens کہتے ہیں آپ کو یہ سارا written material میری website پر مل جائے گا آپ کو صرف میں اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر اردو میں سمجھنے سے آپ کا 90% problem solve ہو جائے گا صرف 10% آپ کو چاہیے وہ بھی written material چاہیے وہ آپ وہاں پر easily get کر سکتے ہیں تو pathogenes جس وقت کسی بھی body کے اندر enter ہوتے ہیں تو یہ proteins کو stimulate کرتے ہیں immune response in host یعنی کہ synthesis of antibodies کرتے ہیں تو جس وقت یہ ہوتے ہیں تو ایک یہ memory cells produce کر دیتے ہیں انٹی bodies bind to pathogenes اور ان کو یہ destroy کر کر ایک memory cells ہوتے ہیں یعنی کہ یاد رکھتے ہیں کہ جب کوئی اسی طرح کی بیماری دوبارہ ہمارے جسم میں آئے گی تو ہم اس کے خلاف fight کر کے اس کو ختم کر دیں گے تو ایک ہوتے ہیں بی لمفوسائٹس یہ recognize کرتے ہیں weak and dead pathogens کو as enemy کے طور پر اور اس کے خلاف اوری طور پر یہ fight کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ختم کر کے اپنی body کو protect کر لیتے ہیں اگر اسی طرح ہی پھر جب کوئی real pathogenes body کے اندر enter ہوتا ہے تو جو already present antibodies ہوتی ہیں آپ کے جسم کے اندر وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں ایک information میں آپ کو provide کر دوں the most common method of administering vaccine جو ہے یعنی کہ vaccine کرنے کا جو common method ہے ایک تو injection کے ذریعے آپ کرتے ہیں سرنجوں کے ذریعے کچھ آپ جو ہے وہ mouth کے ذریعے vaccine لے لیتے ہیں اور کچھ آپ nozzle spray کے ذریعے لے لیتے ہیں تو some vaccine جو ہے وہ lifetime کے لیے immunity provide نہیں کرتی مثال کے طور پر tetnes کی vaccine آپ اگر سڑک پر گر جائیں وہ lifetime کی نہیں ہوتی ہے اگر آپ مہینے بعد یا 10 تین بعد دوبارہ گریں گے تو آپ کو پھر دوبارہ injection لگوانا پڑے گا یہ vaccine کے اوپر میرا lecture تھا so lecture اختام پذیر ہو lecture کو سننے کے لیے شکریہ thank you very much